موسیقی الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجماعین و بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلامه المجید والفرقان الحمید وقولو لنناس حسنا صدق اللہ مولانا العظیم سامن و سامیات ناظرین و ناظرات دیہ آورڈینس ویوئرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کی مدد سے اس کی عنایت سے اپنے پروگرام آپ کا سوال میں حاضر ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے نیک پروگرام میں شامل ہو کر ان سے جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں ان سے استفادہ حاصل کر کے دنیا اور آخرت میں اس کی برکات نصیب فرمائے ناظرین محترم پچھلا پروگرام جو ہمارا ہوا تھا پچھلی ویک اس میں ہم نے ایک موضوع کو شروع کیا تھا میں نے ارز کی تھی کہ موضوع ایسا ہونا چاہیے جو کہ ٹائم کے مطابق ہو ٹائم سے ریلیٹڈ ہو اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مثال دی تھی اس کی کہ اگر حج کے ایام ہو تو پھر حج کی بات مزا کرتی ہے چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے مسائل درکار ہیں اس قسم کے مسائل آنے چاہیے پھر جو حج کی برکات ہیں وہ جاننی چاہیے اس کے فضائل ان سے معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے اگلی بات کی تھی کہ رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان سے پہلے شعبان میں شوال میں سارے کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں روزے کے سوال و جواب روزے کے بارے میں ایام میں ہوتے ہیں کہ کون سی چیزوں سے روزہ ٹھوٹا ہے کون سے نہیں ٹھوٹا تو مختصراً بات کی تھی کہ جس طرح کا مہینہ ہو جس طرح کے ایام ہو جس طرح کی سیچویشن ہو اس کے مطابق بات کی جائے تو پھر بات فائدہ بھی دیتی ہے لوگوں کو اس سے اور بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے حالانکہ موضوع سارے ٹھیک ہیں اب حج کا قرآن میں ذکر ہے تو یہ نہیں کہ کوئی حج کے بھی بات کرے گا تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا فائدہ تو ہوگا لیکن ریلیٹڈ نہیں ہے اسی طرح ابھی جس چیز کی ضرورت ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے یہ جو چیز ہے اس کی جو ہم نے بات چھیڑی تھی اور وہ یہ تھی ہم جس چیز سے آج انشاءاللہ ابتدا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب لوگوں کے سامنے ہم دردی ظاہر کرنے کا وقت ہے یہاں دردی ظاہر کرنے کا وقت ہے یہاں دردی ظاہر کرنے کا وقت ہے یہاں دردی ظاہر کرنے کا وقت ہے اور ایمپتی جو چیز سے آج انشاءاللہ مطابق اگر ہم اب بھی کوئی ہم دردی ظاہر نہ کرے اس دور میں ان اوقات میں ان ایام میں تو بعد میں وہ آپ کی قبر پر آ کے پھول چلاتا رہے تو اس کا فائدہ جو ہے بڑا کم ہوگا تو یہ جو چیز ہے ناظرین و محترم اس پر ہم نے انشاءاللہ تھوڑا سا اور بات کرنی ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے اور الحمدللہ ہمارا دین وہ ہے کہ ہر چیز پر جو ہے نور اور روشنی ریالتہ ہے ہر چیز کے ذریعے ہمیں آگائی ہوتی ہے ہمیں علم ملتا ہے اور کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ہے جس پر قرآن نے آقا علیہ السلام کی پیاری زندگی متحرہ نے روشنی نہ ڈالی ہو تاکہ ہمارے امتی میرے فولور کہیں کسی عجر سے محروم نہ رہ جائے تو یہ جو وقت ہے اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ سب سے بڑا عمل اللہ کی عبادت کے بعد جو ہے وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور پھر ہم نے اس پر مختلف چیزیں عرض کی تھی کہ یعنی نیت کیا ہو اس میں انٹینشن کیا ہو کہ کس طرح نیت کرنی ہے یعنی اللہ کی رضا شامل ہو اور انسانیت کو صرف سامنے رکھ کر جو ہے خدمت کی جائے یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی تھی ابھی میں نہیں چاہتا کہ ہم پھر اس موضوع کو دور آئیں تو پھر وہ باتیں جو ہے نئی نہیں ملیں گی اس لئے ہم جس چیز کی آج ابتدا کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ پہلا سوال تھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے مخلوق خدا کی خدمت دوسرا سوال ہم نے اس پر اٹھایا تھا کہ مخلوق خدا کی خدمت کیوں ہونی چاہیے کیوں کرنی چاہیے تو نیت سب سے پہلی تھی کہ انسانیت کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی کریشن ہونے کی وجہ سے ان کی مدد کی جائے پھر اس کے بعد اور تعلق آتے ہیں کہ یہ میرا اپنا رشتہ دار ہے فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں آج ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ مدد پتہ چل گئے ہمیں کہ کرنی چاہیے بڑی اچھی بات ہے اللہ کی رضا اس سے ملتی ہے لیکن ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ مدد کیسے کی جائے مدد کی بھی بہت سے طریقے ہیں بہت سے طرق ہیں تو اگر ہمیں تھوڑی سی یہ پتہ چل جائے انشاءاللہ بات کہ مدد کیسے کی جائے تو بات اور زیادہ آسان ہو جائے گی اور موضوع بھی ایک قسم کا مکمل ہوتا چل جائے گا اب مدد کرنے میں میں آپ کو بہت سے چیزیں آرز کر سکتا ہوں لیکن ہم نے اسی طرح چونکہ بات اللہ رب عزت کی مخلوق کی ہے ہم نے نیت بھی وہی رکھی ہے کہ میں کسی انسان سے محبت کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں یا بات کر رہی ہوں تو کس وجہ سے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اب ہم نے وہی چیز سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے لیے کیسے کیسے دروازے کھولتے ہیں اللہ رب العزت کی سنت کیا ہے کہ مخلوق خدا کو کس طرح کون سی چیز مہیئے کی جائے چونکہ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ایک اللہ رب العزت ہو کر ساری کائنات کا بنانے والا ہو کر اگر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ذکر بھی کرتا ہے ان کے بارے میں ان کا ذکر کرتا ہے ان سے باتیں کرتا ہے ان کو پروائیڈ کرتا ہے تو ہم بندے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں کریں گے اس کی میں آپ بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس چیز سے نہیں شرماتے کہ ہمیں اگر مچھر کی مثال بھی دینا پڑ جائے تو اللہ رب العزت فرمایا کہ میری جو قدرت ہے اس سے بھی حیاء نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں بات سمجھانی ہے اور تمہارے دماغوں کے حساب سے تمہیں بات سمجھانی ہے ورنہ مچھر کی حسیت کیا اور اللہ رب العزت کی شان کیا وہ تو جس طرح بھی بیان فرما دے ہمیں سمجھ تو آ جائے گی لیکن دیکھئے ایک طرف تو ہے مثال سمجھانا اس لئے میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں دوسری طرف ہے کہ دیکھئے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس بات پر نظری محترم غور کیجئے گا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ایک جو مچھر ہے سب سے حکیر تر ہے مچھر کے پر کی مثال ہو یہ مچھر ہو اس کی حسیت کیا ہے وہ کائنات کا مالک ہے لیکن اللہ رب العزت کی جو جو پیارا کلام ہے اللہ رب العزت نے اس مچھر کو بھی شرف بخشا ہے اس کو بھی منشن کر کے ایک طرف تو ہے کہ مثال دینا دوسری مثال کے ساتھ وہ مالک کائنات جس کو پکار دے اس کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں دیکھئے اگر آپ بیٹھے ہوں کہیں میں بیٹھا ہوں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا جو ملک کا بادشاہ ہے فلانے میری مثال دیکھ کر یہ کہا ہے تو آدمی ویسے ہی تھوڑا چوڑا ہوتا ہوگا کہ میرا نام لیا کیا ہے تو اسی طرح ایک مچھر کی مثال بھی اللہ رب العزت نے دی ہے تو مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے بھی واقف ہے بے شک ہمارا ایمان ہے اس پر اللہ رب العزت مچھر کو بھی قدر کی نگاہ سے اس کی مثال دیکھ کر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری کریئیشن ہے یہ میری مخلوق ہے اور مجھے اس کا بھی خیال ہے اور میں اس کے بارے میں بھی جانتا ہوں اب آنٹ کو دیکھ لیں پیلیوں جنہیں ہم کہتے ہیں اب دیکھیں آنٹ کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا سورة النمل پوری قرآن کی سورت کا نام ہی رکھ دیا اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں جو میں آپ سے ارز کر سکتا ہوں تو بات مطلب کیا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کے بارے میں جس طرح کی اللہ رب العزت ہمیں سوچ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے میرے بندوں میں اگر مالے کے کائنات ہو کر اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہوں تو تمہارا بھی یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیشا یہ تو تھی مچھر کی مثالیں اس کے بارے میں بھی اگر پہلی قرآن کی آیت پڑھ لیں میں ہمیشہ پڑھتا ہوں اور اس میں مجھے بات یاد آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کسی نے پوچھا کہ قرآن کا نچوڑ کس میں ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن کا پورا نچوڑ سورہ فاتحہ میں پھر آگے فرمایا کہ پورے فاتحہ کا نچوڑ کس میں آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے پھر آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ کا نچوڑ کس میں آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ کا جو با کا نکتہ ہے اس میں سارا نچوڑ ہیں اب یہ تو ان کی شان ہے یعنی وہ کیسے کیسے نچول نکالتے ہیں ہمارا تو وہاں تک سوچ بھی نہیں جاتی اور نہ ہم سوچ سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جہاں سے قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین اگر اس کو ہی پڑھ لیں اس پر بھی تفاصیر میں اور ہمارے جو اسلاف ہیں اتنا کچھ بیان کیا ہے انہوں نے کہ کتاب بھر دی انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفاصیر کا اندازہ ہی نہیں ہے اور اتنے مسائل انہوں نے نکالیں ایک حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا الفاتحة ام الكتاب کہ یہ کتاب کی ماں ہے یعنی ماں مطلب کیا ہے کہ وہیں سے ہر چیز کے ابتدا ہوتی ہے جنم لیتی ہیں ساری چیزیں اب اس فاتحہ میں اللہ رب العزت نے مثال دے کے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں اپنے بندوں کو فرمایا میں کون ہوں الحمدللہ رب ہوں فرمایا میں رب ہوں کس کا عالمین کا اب جو جو بھی عالمین میں بستے ہیں عالمین میں بسنے والے کریئیشنز ہیں جو جو بھی اس میں مخلوقات ہے اللہ رب عزت نے پہلی ارشاد فرما دی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اے میرے بندوں تم پوچھو کہ میں کون ہوں میں تمہارا رب ہوں اگر اسی طرح کوئی جانوار مجھے کسی مشکل میں پکارے گا تو ہو سکتا ہے تمہیں سمجھنا ہے لیکن میں ان کا بھی رب ہوں اور انہیں پتا ہے کہ مجھ سے کیسے مانگنا ہے اسی طرح پھر تمام مخلوق کر ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹائم نہیں ہے میں آگے جانا چاہتا ہوں تو اللہ رب رزت نے جو تعارف کروایا ہے فرمایا کہ میں کون ہوں میں تمہارا رب ہوں رب العالمین اب جو رب ہے مطلب کیا ہے کہ وہ سب کا ہے سب کے لیے ہے سب کو پروائیڈ کرنے والا ہے رب کا معنی ہوتا ہے کہ سب کو ایسی چیزیں دینے والا جس سے جس مخلوق کو جو چیز چاہیے جو اس کی پرورش کے لائک ہے جو اس کی نیڈز ہے وہ اسے دے اسے کہتے ہیں رب اب اگر ایک انسان پیاسا ہے تو اسے کیا چاہیے پانی اب ایک انسان پیاسا ہو اور کہے مجھے پانی دے دو تو دوسرا بندہ کیک اٹھا کے لیا یہ کھا لیں تو یہ تو مزاق ہوگا ایک بندے کو چاہیے کھانا آپ اسے جو ہے کچھ اور چیز لا کے گاس لا کے دے دیں تو یعنی کیا ہوگا یہ مزاق ہوگا تو اللہ رب رزت کا رب جو معنی ہے وہ ایسا ہے کہ جس کو جو چیز چاہیے میں نے مچھر کی مثال دی ہے کہ اللہ رب رزت کو پتا ہے کہ میری یہ مخلوق ہے اس کی غزا کیا ہے اس کو وہ دے گا اسی طرح جو انسان ہے اس کو جو غزا چاہیے اللہ رب رزت اسے وہ دے گا آگے آ جاتے ہیں ملائکہ وہ بھی عالمین میں ہے ہر چیز عالمین میں ہے ملائکہ کہتے ہیں یا رب ہمیں بھی کچھ چاہیے اب انہیں چاہیے نور کی غزا تو اللہ رب رزت انہیں نور کی غزا دیں گے اسی طرح درخت کہتے ہیں یا رب ہمارا بھی تو رب ہے عالمین کا ہے ہمیں کیا چاہیے ابھی دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ڈی ٹوکس کرتے ہیں کابن وہ کھاتے ہیں درخت وہ ہمیں دیتے ہیں اکسیجن ہم وہ کھاتے ہیں تو یہ دیکھا ہے تبادلہ کیسے اللہ رب رزت نے ایک نظام بنایا یعنی جس کو جو چیز جائیے اللہ رب رزت اسے وہ دے رہے ہیں اسے کہتے ہیں رب رب العالمین تو ناجر محترم یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی مخلوق کی خدمت کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ رب رزت کی سنت کیا ہے اور اس کی سنت یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے کوئی اچھا کا ہے یا برا کا ہے اللہ رب رزت اس آدمی کی اس شخص کی اس مخلوق کی جو بیسک نیڈز ہیں فنڈیمنٹل نیڈز جو ہیں وہ ان سے محروم انہیں نہیں کرتا ان کو وہ ہمیشہ دیتا ہے اور دیتا کس نیت سے ہے کہ لے لو اور ایسے نہیں کہتا کہ میں یہ دیتا ہوں اور بدلے میں مجھے یہ دو یہ رب کا معنی نہیں ہے یعنی نیکی کر اور دریاء میں ڈال مطلب کیا ہے کہ وہ نیکی کرتا ہے یعنی اچھائی کے ساتھ بندے کے ساتھ پیش آتا ہے اس کی رحمت جو ہے بندے کو تھام لیتی ہے لیکن بعد میں یہ نہیں کہتی کہ اب مجھے بھی تم جو ہے فلاں میں بدلے میں یہ چیز دے دو یہ رب کا معنی نہیں ہے ہمیں اگر اس کوویڈ نائنٹین میں یا دیورنگ لوکڈاؤن میں یا ٹی اے فور میں کسی کی مدد کرنی ہوگی تو اس حساب سے اس اللہ رب عزت کی سنت کو سمجھ کر یہ ذہن میں رکھ کے کرنا ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں اس فلاں محلدار کے بارے میں پڑوسی کے بارے میں رشتدار کے بارے میں میرے منیجر کے بارے میں فلاں جو ہے شخص ہے صرف انسان ہوتے کے ناتے میں میں ان سے کوئی نیکی کروں گا یا کروں گی اس نیت سے کہ مجھے واپس کوئی نہیں چاہیے کوئی بدلہ نہیں چاہیے جس کے مخلوق ہے جب میں اس کے بارے میں انشاءاللہ یہ اچھی نیت ہوگی تو آپ دیکھیں گا کہ وہ بندہ اگر کوئی بندی ہے اللہ رب العزت کا وہ بدلہ دے نہ دے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کا دیرن جیدہ نہیں ہوگا اور ساتھ کیا ہوگا کہ اللہ کی رضا جو ہے جو مقصود ہے ہماری زندگی کا وہ حاصل ہوگی تو نیت پہلی کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے اس قسم سے اس طرق سے جو ہے ہم نے دوسروں کی خدمت کرنی ہے جو اللہ رب العزت کی سنت ہے اور سنت میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ رب العالمین اب وہ مالک ہے وہ تو کہتا ہے کہ انا عند الظن عبدی بی کہ میرا جو بھی بندہ ہو گناہگار ہو یا نیکوکار ہو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو اس حدیث پر آپ غور کریں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے انا عند الظن عبدی بی اب وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ عند الظن عبدی یہاں پر نہیں فرمایا مسلمی یا مؤمنین اس طرح نہیں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ اب بندہ ہونا ہر انسان کا یہ حق ہے اور وہ ہے اب بندے پر ہم یہ مور نہیں لگا سکتے کہ یہ سنی ہے اور یہ شیعہ ہے یہ اس ملک سے ہے اور یہ اس قبیلے سے ہے یہ اس قوم سے ہے اس کا کلر یہ ہے یہ فلان سے تعلق رکھتا ہے یہ فلان زبان بولتا ہے بندہ بندے کی جو ڈیفنیشن ہے ہیمن بین وہ اس سے ماورا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جس طرح کا مجھ سے خیال کر لے میں اسی طرح اسے ڈیل کرتا ہوں اب دیکھئے کہ اس میں آقا علیہ السلام نے یہ یہ قید ہی نکال دی کہ تم نماز پڑھو گے پھر ہی کہو گے یا اللہ تو رحمانے تو وہ رحم کرے گا یعنی جو جس حالت میں ہے وہ جب بھی لوٹنا چاہے اپنے رب کی طرف اپنے مالک کی طرف تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تم ارادہ کر لو جس قسم کی تمہارے ذہن میں سوچ ہو جائے اگر تم کہو کہ یا رب تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے مجھے پیار کر تو آقا علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ رب العزت آپ سے پیار کرنے لگیں گے وہ کیوں فرمایا جس طرح کا تم میرے ساتھ ارادہ کر لو تو اسی طرح کا ہو جاتا اب وہی بندہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک بندہ آئے گا اللہ رب العزت سے کہیں گے اسے معاف کر دو کئی دفعہ فرشتے کہتے ہیں یا رب اس نے تو یہ 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 فلاں فلاں گناہ کیے تو اللہ رب اس فرمایا تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں اسے چھوڑ دو مطلب کیا ہے کہ وہ رب ہے وہ پردہ دالنے والا ہے ستار عیوب ہے تو ناجرین محترم اگر ہم نے اس لوکڈاؤن میں کسی کی مدد کرنی ہے تو سب سے پہلی ہماری نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ ایک ہیومن بین ہے انسان ہے میں نے مچھروں کی مثالیں بھی دیں آپ کو آنٹس کی مثالیں بھی دیں اس طرح بہت سی مثالیں ہیں میں دے سکتا ہوں لیکن اگر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو اتنا خیال ہے تو اشرف المخلوقات جو سب سے عظیم مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت کے بارے میں اتنی عقل ہے کہ علم ہے اس کا مقام تو کہیں زیادہ ہے تو اسی لئے اگر آپ کے سامنے کوئی بھی ہو اگر ہم اسے انسان سمجھ کر اس کے بعد اشرف المخلوقات سمجھ کر اگر ہم کسی سے اچھا پیش آئیں گے تو یقین انہ آپ دیکھئے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو بے انتہا عجر اطا فرمائیں گے اپنی رضا اطا فرمائیں گے اپنی خوشنودی اطا فرمائیں گے اور وہ کیوں فرمائیں گے کہ یہ اس کی مخلوق ہے وہ پیار کرتا ہے تو ناظر محترم یہ جو چیز ہے ہمیں ہمیں آپ سےارس کی اہتا کہ ابھی اس چیز کی ضرورت ہے this is the time as I said in the previous week that this is the time you have to show sympathy and empathy towards others because people are in need doesn't matter if you are homeless or millionaire everyone is struggling from their different different levels ابھی جو وقت ہے کوئی کسی کی کمپنی چر رہی تھی بڑا خوشحال تھا ہر چیز تھی ابھی اس کو بھی پوچھیں اس شخص کو بھی تو وہ بھی پریشانی میں ہے اے غریب ہے جس کے پاس کھانا نہیں ہے اس کے اپنی پریشانی ہے لیکن ایک ایک شخص ہے جس کو بڑا پسندہ قل سیر و فلارد سیر و تفریح کرنی تھی وہ قرآن کا حکم ہے کہ سیر کرو تاکہ تمہیں اللہ کے نظارے ملیں تو وہ شخص ہے ابھی لوک ڈاؤن میں بند ہے پیسے بھی ہیں ہر چیز ہے لیکن وہ اجازت نہیں ہے ابھی اس کی بھی تو ایک تکلیف ہے کتنے ہمارے ماں بین بزرگ ہیں جو بڑے ما شاء اللہ ہر سال عمرے کو جاتے ہیں حج کو جاتے ہیں دل تڑپ رہا ہے ان کا لیکن ابھی وہ مکہ اور مدینہ شریف میں بھی نہیں جا سکتے تو یہ بھی ان کا غم ہے یعنی غم کی مختلف صورتیں ہیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں انہیں پسند ہے کہ پارک میں جائیں کھیلے کودیں یہ بچوں کی عادات میں سے ہے یہ ان کی فطرت ہے لیکن ابھی وہ بھی گھر میں بند ہیں تو ان کا بھی ایک اپنا غم ہے ابھی آپ کہیں کہ آن جی یہ آپ ڈنڈا پکڑ لیں اور کہیں کہ یہ پڑو یہ کرو وہ کرو وہ نہیں کر سکتے تو ان کے یعنی ہم نے ہمدردی شو کرنی ہے ہر ایک کے مطابق اس کے درجات کے مطابق تو وہ تب ہی ہوگی جب ہمیں یہ چیزیں ہمارے علمیں ہوگی تو کیوں ہوگا میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا انشاءاللہ اگر ہم اس کی مخلوق سے پیار کریں گے ان کے ساتھ ہم دردی ظاہر کریں گے ان کے ساتھ سمپتی امپتی ان کی فیلنگز کو ان کے غم کو اپنا غم سمجھ کر اگر ہم ان کے ساتھ پیش آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا نیت یہ ہو کہ یا رب یہ تیری مخلوق ہے اور ہم بھی اس میں شامل ہیں اور دیکھئے گا کہ انشاءاللہ آپ کو عجر بھی ملے گا اور پھر آپ دیکھئے گا کہ دوسروں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے عزت اور مرتبہ اور اس طرح کی رسپیکٹ آ جائے گی تو نظر محترم انشاءاللہ ہم اس پر باتیں کریں گے چونکہ ابھی ہماری بریک کا ٹائم ہونے والا ہے بریک کے بعد اسی طرح آپ کا اپنا پروگرام ہے آپ کی اس حوالات کے لیے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا فون کولز بھی آپ کی لی جائیں گی ملتے ہیں بریک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظر محترم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا اپنا پروگرام آپ کا سوال جیسا کہ بریک سے پہلے میں نے ارز کیا تھا کہ ابھی انشاءاللہ کولز وغیرہ بیان ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کے جو مسائل ہوں جو بھی چیز آپ نے پوچھنی ہو کچھ باتیں شیئر کرنی ہو ہمیشہ خوش ہوتی ہے آپ سے باتیں کر کے پوچھ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں جو اللہ رب عزت نے سمجھ دی ہے نہ کسی عقل دی ہے اس کے مطابق کوئی مسائل ہوں کچھ بھی چیز انشاءاللہ شیئر کرنی ہو تو آپ ہی کے لیے ہیں اسلام چینل اردو ہو ان کی ٹیم ہو اسلام چینل ٹی وی ہو ہم ہو جو بھی آتے ہیں انشاءاللہ آپ کی سرویس کے لیے آتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس محبت کو دنیا میں بھی اس کا عجر اتا فرمائے اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کو جانے یا نہ جانے امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن بھی ایک دوسرے کی محبت میں اسی طرح اس کی بارگاہ میں اٹھائے بھی اور عجر بھی اتا فرمائیں نظر محترم یہ سا کہ موضوع جاری ہے اور موضوع ہے کہ اللہ کے بندوں کی اللہ کی مخلوق کی خدمت کیسے کی جائے یہ ایک سوال تھا پہلے تھا کیوں کی جائے اس کا ہم نے مختصرا پچھلے اپیزوڈ میں بھی پیان کر دیا ابھی جو آج کے اپیزوڈ ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ مدد کیسے کی جائے اور جہاں سے ہم نے ابتدا کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح وہ مالک ہے جس طرح وہ رب ہے جس طرح وہ قیتہ ہے کھل کے کہ عالمین کا رب ہوں اعلان کر دیا ہے کھل کے کہ جس کی مرضی ہے جس مخلوق کی جس حالت میں میری طرف آ جائے تو اسے میری طرف سے اعلان ہے کہ میں اس کا ہوں اور صرف ہوں نہیں رب ہوں یعنی پالنے والا ہوں گلے لگانے والا ہوں دینے والا ہوں اور دے کر پھر جتنانے والا بھی نہیں ہوں یعنی دے کر پھر بھی یہی کہتا ہوں اس کی رحمت کہتی ہے کہ منگتے کی خیر ہو یعنی وہ دے بھی اور ساتھ دعا بھی دیتا ہے اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے تو پہلی سنت تو یہ ہے اب جب اللہ رب العزت کی سنت کی بات آئے تو اگر سب سے بیسٹ ایکزامپل دیکھنا ہو کہ اللہ رب العزت کی سنت کیسے ادا کی جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں کیسے اعمال جو ہے اپنی سنت یعنی اس کی جو ترک ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ کیسے ادا کیا جائے تو اس کا جو پریکٹیکل ہے یہی کہہ لیں کہ ایک ویڈیو ہے اس کا جو پریکٹیکل ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وہ ہے ہمارے پیارے نبی مکرم رحمتِ عالم آقا علیہ السلام کی ذاتِ باب رکات ہر چیز کو آپ نے ایکسپلین کیا اس کا پریکٹیکل کیا اس کو ظاہر کیا اس کو دکھایا کہ اللہ رب العزت اس طرح ہے اس کی رحمت اس طرح چاہتی ہے اور یہ اس کا پریکٹیکل سائیڈ ہے اور یہ یہ دیکھی یعنی نورنعلا نور ہے اگر صرف کتابِ مبین میں ہوتا قرآن میں ہوتا تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی لیکن اللہ رب العزت کی رحمت دیکھئے کہ پچھلے انبیاء کو دیفر آیا آجاؤ پہاڑ پر آجاؤ اور کتاب لے جاؤ قرآن جو ہے تیئیس برس لگائے ایک ایک آیت اتار کر آیت اتاری پریکٹیکل دکھایا آیت اتاری پریکٹیکل دکھایا اس طرح کرتے 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 تیئیس سال گزر گئے آقا علیہ السلام کی عظیم جو لائف تھی جو آپ کی زندگی متحرہ تھی اس کا پریکٹیکل دکھایا کہ اگر تمہیں یہ مسئلہ پیش آئے تو یہ اس کا حل ہے اگر کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہو تو میرے محبوب کو دیکھ لو وہ کس طرح کرتے ہیں اب ہماری بات چل رہی ہے جو موضوع ہے کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کیسے کی جائے کس طرح اچھا پیش آیا جائے کس طرح مخلوق کے ساتھ جو ہے عمل کیا جائے تو وہ ہے آقا علیہ السلام کی زندگی اس کی کیا ہے اس کی بڑی مثالیں ہیں آقا علیہ السلام کی ایسی ایسی عظیم مثالیں آپ کی زندگی متحرہ کی کہ آدمی پڑھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے جس طرح اللہ کی سنت ہے رب العالمین ہر ایک رب ہے اسی طرح آقا علیہ السلام کیلئے فرمایا رحمت للعالمین فرمایا میں جہانوں کے لئے رحمت ہوں اب یہاں پر پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے اور عالمین کے ہیں یعنی اگر فرشتوں کو رحمت چاہیے تو وہ بھی آقا علیہ السلام کے ذریعے سے لیں گے اور انہیں پتا بھی ہے کہ کس طرح انہیں دینی ہے اسی طرح ایک ہرنی آئے اور آقا علیہ السلام پاس سے گزر رہے ہو تو ہرنی کہے یا رسول اللہ میری مدد کیجئے دو بچے ہیں میرے انہیں دودھ پلانا ہے آقا علیہ السلام اپنے آپ کو اپنے پیاری بوڑی مبارک کو وہاں پر روک دیں اور اس بندے سے کہیں شکاری سے کہ مجھے جہاں پر رکھ لیں اس ہرنی کو جانے دیں وہ دیکھی رحمت کیسی دکھائیں اس کی بہت سی مثالیں انشاءاللہ ہم دیں گے لیکن چونکہ آپ کی کولز بھی ساتھ ساتھ ہوں گی تو وہ بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے تو آئیے لیتے ہیں کولز بھی سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام آپ کا بہت اچھا ٹاپک ہے کہ اللہ کے بنوں کی کس طرح خدمت کی جائے تو سوال یہ ہے کہ ہم لوگ تو اگر ہماری پریوریٹیز ہی ہماری دیریکشن ہی نہیں صحیح ہوگی ہم کراسٹ روڈ پہ کھڑے ہوں گے تو کیسے اس کا حال نکالیں گے کیونکہ سب سے زیادہ آج دنیا میں مسلمانوں کے پاس دولت ہے سوئی میں آپ کا ٹائم لے رہی نہیں نہیں مجھے خوش کہتی ہے آپ کھن کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس دولت ہے لیکن یہ زیدیت ہے سرحونیت ہے کہ دولت ہی کمانا اور دولت کو جمع کرنا ہماری پریوریٹیز بن چکی ہے ہماری پیچانچ بن چکی ہے تو سب سے بڑی دولت کیا ہے دولت ہمارے صحابہ نے اور جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کی دولت سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے ایمان ہوتی ہے تو ایمان جو ہے اگر یہ سمجھا جائے کہ ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے تو پھر تو آپ کی پریوریٹیز ہی بدل جائیں گی آپ اس ایمان کے ذریعے پھر ہندیرے میں اجالہ ہوگا اور پھر دوسروں کی خدمت کا جذبہ بھی ہوگا لیکن اس دولت کو سب سے بڑی دولت سمجھا جائے تو اگر سمجھا جائے تو پھر مخلوق کی بھی خدمت ہوگی اور ہم جو دولت جمع کر کے رکھتے ہیں اور بڑی بڑی کوٹیاں اور کاریں اور یہ دنیا کی چیزیں جو ہماری پریوریٹیز بن چکی ہیں اور ہماری پہچاند بن چکی ہے تو پھر ہم اس دولت کو پھر بانٹیں کی کوشش کریں گے اگر ہمارا ایمان پختہ ہوگا اور ہمارا اللہ پر یقین ہوگا کہ جس اللہ نے ہمیں دولت دی ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو جب ہمارا ایمان اتنا ایمان کی دولت کو جب ہم سب سے بڑی دولت سمجھیں گے تو ہمارے ساں مسئلہ لے جائیں گے ماشاءاللہ بلکل بڑی اچھی بات آپ نے کیے بہت شکریہ آپ جو ہے شامل ہوئی اور بڑی اچھی طرف آپ نے اشارہ دیا ہے چونکہ ابھی موضوع کی ابتداء ہے تو اس لئے میں ان ساری چیزوں کی طرف آجتہ ازتا ہوں گا تو جو آپ نے کہایا ایمان کی اصل دولت ہے بے شک وہی دولت ہے اور وہی کام آنے والی ہے دنیا و آخرت میں بھی تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے ناظری محترم جسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں رب ہوں سب کے لئے ہوں اسی طرح فرمایا میرا محبوب جو ہے جن کی پریکٹیکل لائف سے تم نے فائدہ لینا ہے سیکھنی ہیں چیزیں ان کو بھی میں نے کیا بنایا کہ رحمت للعالمین ہر ایک کے لئے رحمت بنایا اگر ہم صرف ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم امتی ہیں ہم آقا علیہ السلام کی امت میں ہیں ہم جو ہے ان سے پیار کرتے ہیں اگر صرف اس آیت کی سمجھ آ جائے کہ آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے رحمت للعالمین تو ہزاروں جگڑے جو ہم روزانہ کرتے ہیں آپس میں مسارے ختم ہو جائے یعنی آقا علیہ السلام نے اپنے ہوں یا پر آئے ہوں سب کو گلے لگا ہے کوئی کہے ہاں جی جہاد کی بات ہوگی جہاد ہوتا ہے آپ ایک بھی جہاد کی مثال اٹھا لیں کبھی بھی آقا علیہ السلام نے شروعات نہیں کی ہمیشہ آپ نے ڈیفینڈ کیا ہے دفاع کیا ہے اپنی پروٹیکشن جو ہے اسلام میں جائز ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کا اپنا گھر ہے ہر چیزیں ہیں عباو اجداد کا سامان ہر چیز موجود ہے پھر بھی دشمن نے کہا کہ نہیں جی نکل جائے در سے آقا علیہ السلام نکل گئے ہجرت فرما گئے اللہ رب رزت نے بھی نہیں فرمایا کہ محبوب ان سے جنگ چھیڑ دو بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں لیکن دیکھئے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ پہلے جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ یہ تھے اسلام کا شہوہ نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے کہ وہ رب العالمین ہے اور ساتھ اس نے اپنے محبوب کو رحمت اللہ العالمین فرمایا اور پھر یہی آقا علیہ السلام تھے کہ جب سارا دنکہ بج گیا اسلام کا چاروں طرف یہی آقا علیہ السلام پھر واپس آئے مکہ مکرمہ میں اور فرمایا آج میں سب کو بخش دیتا ہوں یہ رحمت اللہ العالمین کتنے کتنے ظلم ہوئے ہیں ہماری کیا جو ہے مشکلات چھوٹی چھوٹی ہیں ایک جو ہے کسی کے کارشادی پہ نہیں گیا کسی نے ختم پہ نہیں بلایا کسی نے فلاں نہیں کیا اور فلاں نے میرے ساتھ صحیح سلام نہیں کیا فلاں میری قوم سے نہیں ہماری یہ مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے اور ہم پوری زندگی ایک دیسرے کے جو ہے ہم بس اس کو جو ہے غیبتے کرتے ہیں چغلیا کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے چچا ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ جو ظالمہ تھی انہوں نے حضرت آقا علیہ السلام کے چچا مبارک یعنی سینہ چاک کر کے سینہ چاک کر کے دل کو نکال کر چبایا ہے لیکن وہ بھی جب معافی مانگنے کے لئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو آپ نے فرمایا جاؤں ماف کر دی کہیں عورتے تھی نعوذ باللہ وہ جو ہے آقا علیہ السلام پر کونہ پھینکتی لیکن جب وہ بھی بیمار ہوئے تو آقا علیہ السلام ان کے گھر چلے گئے بیمار پرسی کے لئے ایک پاگل آتی ہے مسجد کے سامنے آتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھار اٹھاؤ آقا علیہ السلام کیا کیا کہ نمازیوں کا صحابہ اکرام کو کھڑے چھوڑ کر وہ گئے اس کی خدمت کر کے اس کو جو چیز چاہیے تھی اس کی مدد کر کے پھر واپس کر پھر نماز پڑھائی یعنی دیکھئے وہ میں نے آپ سے کیا نا کہ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ رب العزت کی زیادہ قریب نہیں ہے یہ سنت دی جا رہی ہے پہلے رب کی سنت کی مثال دے تھی ابھی آقا علیہ السلام کی سنتی اور یہ سنت کی مثال کیوں کہ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات ہے اور مخلوق میں جو سب سے بائز عزت ہستی ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے تو وہ پھر ریفلیکٹ کر رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہو کسی سے اچھا اخلاق کرنا ہو تو اس طرح کیا جائے یہ نہیں کہ میں یہ کروں گا اور یہ مل جائے ایسے نہیں اللہ تعالیٰ سمجھ کی تفیق دے مثالیں ساتھ آتی رہیں گی لیکن ایک اور کولر ہیں ان کی کول اٹھاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے کاری صاحب جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے آپ نے جو باتیں کی بلکل صحیح ہیں جو بہن نے پہلے پھول کیا وہ میں بلکل ایگری کرتا ہوں ایسا ہی ہے کہ ہم کہلاتے تو حضور صلی اللہ کی امت ہے الحمدللہ ہم حضور صلی اللہ کی امت ہے پھلو اس کا عمل ہمارا نہیں ہے ہم گھر میں ہی بہنوں بہنیوں کو اچھا سلوک نہیں کرتے اور رشتدانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے کہ اوروں کے ساتھ کیا کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ایسا بنائے کہ حضور صلی اللہ کی صیرت سے چلنے والا بنا دیں آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں اللہ تعالیٰ آپ کے شامل ہونا قبول فرمائے اور آپ نے وہی چیز کو الیابوریٹ کیا تھوڑا سو اس پر روشنی ڈالی تو مجھے خوشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بے شک آپ کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے تو ناظر محترم مثالیں آگے میں دوں گا کہنا موضوع کے ایک ترتیب کے ساتھ چلا رہے ہیں اسی لئے یعنی جہاں سے بات شروع کی جاتی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ پورے مکمل موضوع ہو جائے تو میں نے عرض کیا ہے کہ آکر علیہ السلام کی یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے مدد کی ہے بغیر کسی ایسی نیت بغیر ایسی نیت کے کہ کچھ مل جائے اور ایسو ایسو کے ساتھ مدد کی ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی آپ نیکی کرتے رہے اور انہوں نے نعوذ باللہ ہمیشہ نیکی کا بدلہ برائی میں دیا لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام نے سٹوپ نہیں کیا کیوں نہیں کیا میں آگے مثالیں دوں گا کہ ہمارا وہ ایمان بھی نہیں ہے اس لیول کا اور نہ ہمارے اتنے جذبات ہیں کہ ہم اتنا صبر کر سکیں ہم اتنے تحمل بردباری نہیں ہے صبر نہیں ہے پیشنٹس نہیں ہے لیکن یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آدمی کی وہ جو سویا ہوا ضمیر ہے تھوڑا سا اس کو جگایا جائے کہ چلو کچھ تو حرکت میں آؤ کچھ تو کرلو اپنے درجے کے مطابق ہر ایک لیول اپنا نہیں ہوتا ابھی جب میں مثالیں دوں گا اور ہمارے اسلاف کے جو ہے ان کی اخلاق دیکھیں ان کی قدریں دیکھیں تو وہ بڑی مختلف ہوں گی یعنی وہ آلہ تھی لیکن ابھی ہمارا ٹائم ہے چونکہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام میں جنگوں میں بھی مثلا ایک صحابی شہید ہو رہے ہیں دوسرے صحابی کو پانی مر رہا ہے تو جو شہید ہو رہے ہیں جب پانی انہیں آفر کیا گیا تو آپ نے فرمایا میرے دوسرے بھائی کو دے دو ہو سکتا ہے وہ زیادہ ضرورت مند ہو یعنی یہ ان کی نیت تھی اور جب واپس پانی لائے گا تو یہ بھی شہید ہوگا اور وہ بھی شہید ہوگا لیکن مرتے وقت بھی انہیں ایک دوسرے کے اتنا خیال تھا ابھی وہ ان کا درجہ تھا ان کا ایمان تھا لیکن ابھی ہم مثالے وہ پڑھیں اور کوویڈ آ جائے تو ہم نے اگر اپنے لیول کے مطابق اگر تھوڑا سا اچھا خلاق یا اس کوویڈ نائنٹین میں ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ہے اچھائی تھوڑی سی نہیں پیش آئیں گے اپنے درجے کے مطابق تو ہم پھر کون سی صحابہ کی مثالے پڑھیں گے پھر وہ واقع ہیں اور واوہ ہے اور مزہ لینا ہے اور حض لینا ہے باقی کام وام ہمارا ان سے کچھ نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں یعنی اللہ تعالی نے فرما لا يکلف اللہ نفسا الا وساہا ہمارے اوپر وہ ذمہ داری آ سکتی ہے جو ہمارا نفس ہماری جان اٹھا سکتی ابھی اگر ہم اس لوک ڈاؤن میں ہیں تو آپ کچھ بھی نیکی نہ کریں اگر کسی دوسرے کو اچھا کلمہ ہی بول دیں مسکرہ دیں اچھی بات کر دیں تو یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی ہیلپ ہے اس پر میں آگے آؤں گا لیکن چونکہ ہم آکر علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی متحرہ ہے وہ سب سے بڑی جو ہے ہمارے لیے رحمت ہے رحمت للعالمین ہے ہمارے لیے کھلی ہدایت ہے روشنی ہے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ساری چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں اور سیکھنی بھی چاہیے تو نظر محترم یہ ہے ایک حدیث ریف پڑھ کے ہم آگے چلتے ہیں آکر علیہ السلام نے فرمایا مشکلات میں کام آنے کے مثلا میں بات ابھی کر رہا ہوں مسلمانوں کے لیے تو مسلمانوں کے حقوق ہوں یا عمام الناس کے حقوق ہوں تو ایک حدیث ریف میں فرمایا کہ کہ اگر کوئی صرف بیمار ہے یا کسی نے صرف کسی اپنے بھائی کی بہن کی زیارت کی یعنی ان کو ملنے کیلئے گیا ہے تو آکر علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ ندا دیتا ہے ندا دینے والا کہ فرمایا تم نے بڑا اچھا کام کیا اور تمہیں خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں تمہارے لیے جنت میں ایک عالی مقام تیار کیا ہے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت سی حدیث ہے ابھی دیکھئے یعنی ایک ایک چیز اگر کوئی مریض ہے مریض کا مطلب کیا ہے وہ ان نیڈ میں ہے اب مریض کو اگر آپ ڈوکٹر ہیں یہ مراغلہ سوال ہوگا کہ مدد کیسے کریں اگر آپ ڈوکٹر ہیں تو مریض ہے تو آپ کیا کرسے اسے دوائی سجسٹ کر سکتے حکیم ہیں ڈوکٹرز ہیں ہی بلسٹ ہیں نیوٹریشن ہیں آپ اسے ڈائیٹ پلان دے سکتے ہیں تھوڑا سا اپنا مشورہ دے لیں کیونکہ کیا ہوگا اس کی مدد ہوگی اب وہی مریض ہے آپ ڈوکٹر بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ جا کے ان کے پاس بیٹھ جائیں ان کا حال و عوال پوچھیں ان سے باتیں کریں تو کیا ہوگا آپ نے اپنا حق ادا کیا قیامت والے دن اللہ رب العزت آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں بیمار تھا تم نے دوائی کیوں نہیں دی کیونکہ آپ تو ڈوکٹر ہی نہیں آپ اس مقام پہ نہیں ہیں کہ انہیں کیا دے سکیں لیکن آپ نے حق کیا ادا کیا کہ آپ بیمار پورسی کر سکتے تھے اچھے کلمات بول سکتے تھے آپ نے وہ بول دیئے تو آپ کا حق ادا ہو جائے گا اور یہی چیز سمجھنے والی ہے کہ دیورنگ کوویڈ نائنٹین آپ نے کس کو کیا دینا ہے جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ وہ دیں تو آپ کا حق ادا ہو جائے گا اور یہی زندگی کا مقصد ہے ایک اور کولا میں ساتھ کھولتن کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو الحمدللہ رب العالمين ماشاء اللہ سر جی کیا آلیں ٹھیک ہے حمدللہ آپ کو جانے والی آپ کو معنیت کی دیکھتا ہے آپ کو معنیت کی دیکھتا ہے پر ایک ہمیں پر ایک ہمیں بچ سکتے ہیں آپ کو پر ایک ہمیں پر ایک ہمیں آپ کو معنیت کی دیکھتے ہیں سہتُّ کتے ہیں من پر ایک ہمیں بچ سوے آپ کو معنیت کی حلائے Pius جزر موزق نے کا امید کیا امید بیشتر کا قسمت موزق نے حتم کیا کا باری صاری موسیم با رسالی شما اجلا قسمت امید موسیم امید امید نموسیم میکنی امید پا ٹتی پاہلی갑 جزئی نموسیلنی موسیم صحابہ صحابہ یہاں امید دنم باید موسیم موسیم اس کے ائtے کے لئے اب واقافہ اس میں لئے اس کے لئے لہا کسی کو احرامنا اچھائے لئے اس کے لئے اس کی لئے اس کے لئے اس سے اچھائے مجھے مجھے وہ اچھائے اگرم ڈاللو مجھے Very rich people For his purposes But he wasn't Because the guy Went outside He wasn't about The money I just wanted To see His character Because he ست on également All the Scriptures And he Somebody ahaha کیا That's A beautiful Story Jazakallah For sharing May Allah rep municipalities And Jazakallah آپ نے تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسا آپ کو حسن زن ہے جو آپ نے باتشیر کیا ہے بالکل obviously there are these kind of stories so many in hadith sharif sometime people tested Prophet ﷺ's patience in many ways because obviously when they then they hear people are surprised by his character by his manners how beautiful he was how you know amazing character he had so people used to test him in many ways and alhamdulillah they always find him the way they expected or even more than that the story that you mentioned I will inshaAllah if I have time at the end of the program am I elaborating on this تو ناظرین محترم ابھی مثال جو انہوں نے دی ہے یہ بھی ایک یعنی آقا علیہ السلام کی زندگی ہے حضورﷺ کی زندگی سے ہی ہمیں ساری ہدایت ملنی ہے اور میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ حضورﷺ پر مختلف سوالات ہوتے تھے کہ آپ جو ہیں نون مسلم ہوں یا مسلم ہوں اپنے ہوں پرائے ہوں وہ آپ کے اخلاق کی باتیں سن کر آپ کے پاس آتے پھر اسی طرح اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر آپ کو اچھا پاتے پیارا پاتے آپ کو اخلاق اخلاقی طور پر اگر کوئی معاشی طور پر انہیں مشکل ہوتی تو آقا علیہ السلام کبھی کبھی اہدار لے کر اپنے سرک پر اہدار لے کر دوسروں کی مدد فرما دیتے تو یہ یہ جو آپ کا اخلاق تھا اس کی بات ہو رہی تھی تو نظر محترم میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سے وہ پوچھا جائے گا جو ہمارے پاس ہے یہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی یعنی مدد کریں کے سے بڑا آسان سا سمپل سا مختصر سا اس کا جواب ہے پہلے تھی مدد کیوں کی جائے اللہ کی مخلوق ہے کیسے کی جائے اس پر ہم نے اللہ رب العزت کی مثالیں دی رحمت کی رب العالمین کی پھر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دی تھی آپ کی ذات ببرکات کی اسوہ حسنہ کی ابھی ہم جو آخری بات کر رہے ہیں جس کو میں تھوڑا سا سمیٹ رہا ہوں موضوع کو وہ یہ ہے کہ مدد کیسے کی جائے تو مختصر جواب یہ ہے کہ جو بھی نعمت اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہوئی ہے جو آپ کے بس میں ہے وہ بانٹنا شروع کر دیں یہ آپ کا جو ہے مدد ہوگی اب اس کی مثالیں بہت ہی مثلا ایک شخص کے بعد مال ہے اب مال کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو رزق حلال ہے کبھی کبھی آدمی کے ذہن میں سوچ آتی ہے کہ مسلمان ہو اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں یہ بھی غلط سوچ ہے یعنی یہ اللہ کی نعمت ہے بھی اس کے حلال ہو پاکیزہ ہو اس سے آدمی کیا کرتا ہے بہت بہت اچھے اچھے کام ادا کر سکتا ہے تو ایسے نہیں کہ جو ہے بس پیسہ آئے تو اس کو بار میں پھینک دے اور خود بھیک مانگنا شروع کر دیں یہ اسلام نہیں ہے اس پر بھی کافی جو ہے یعنی لوگوں کے زین میں کنفیوزن ہے میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے کیسے اوپن مینڈڈ ہو کے ہر چیز کو یوٹیلائز کرنا ہے لیکن چونکہ بھی بریک کا ٹائم ہے انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجر محترم بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم اپنے موضوع کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے کالز آن ہے آپ کا اپنا پروگرام ہے لائیو ہے انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسائل ہوں شیئر کرنا ہوں آپ کے اپنی کال ہے وہ ہمیشہ آپ کی خوش کی ہوتی ہے آپ سے باتیں کر کے تو ناجر محترم جو موضوع ہم نے چھیڑا ہے وہ حدیث شریف جہاں سے ہم ابھی انشاءاللہ اس سگمٹ کی ابتدا کریں گے وہ بھی اسی بارے میں ہے کہ لوگوں کی مدد کیسے کی جائے لوگوں کے حقوق کیا ہے اور کیوں اس پر بات ہو رہی ہے جو اصل وجہ ہے کہ سارے جو ہے ان نیڈز میں ہیں اب یہ جو ہم جس دور سے جا رہے ہیں یہ لوکڈاؤن ہو مشکلات کا سامنا ہے لوگت مصیب زدہ ہیں تو اس صورتحال میں جو سب سے بہتر عمل ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے ایک دوسترے کے درد کو اپنا درد سمجھ کر ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا یہ ہمارا لبے لباد ہے ساری گفتگو کا ہم آگے چلیں گے لیکن کولز بھی ساتھ ہیں تو ہی کولز لیتے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ جو ہم پڑھتے ہیں نفل جو شکرانے کے نفل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی کیا فضیلت ہے جو توبہ کے نفلیں ان کی کیا بتا دیں دونوں کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے دمیقی دے ہمارے لئے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیلیت سے رکھے اور ایمان صاحب کلنے کی مطفیق دے دوسرا میں نے ایک بار پوچھنا تھا درود پاک کسی وقت دبرتہ ساتھ سے پہ جائے تو کیا درود پاک بغیر دبرتہ پر سکتے ہیں یا دبرتہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے ساتھ پہ ٹھیک انشاءاللہ میں اس پر بھیارز کرتا ہوں بہت شکریہ آپ شامل ہوئی اور آپ نے سوال پوچھے میں انشاءاللہ سوال لے رہا ہوں تو آخر میں میں لازمی اس پر عرض کروں گا تو ناظر محترم ایک اور کولر بھی ہیں آئی کوز لے کر آگے چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ اسلام کیسے آپ ٹھیک ہے جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں میرا سوال ہے میری بیٹے کے نام کے بارے میں اچھا اس کا نام محمد ایان احمد ہے ٹھیک ہے ایان نام کے بارے میں مجھے پتا میں ٹی وی پر ہی سنا تھا میں نے کہ اتنا نام اچھا نہیں ہے کوئی میرنگ کے حوالے سے آپ نے کیا سنا ہے کہ علیف سے نام ایان جیسے علیف سے بھی ہوتا ہے این سے بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں مطلب اتنا خاص کوئی اس کا میرنگ نہیں ہے آپ نے اس کے میرنگ کیا سنے کیا سنے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اچھا نہیں کافی انہوں نے مطلب بتایا نہیں آپ نے جب نام رکھا تھا تو ظاہر بات ہے آپ نے کچھ ریسرچ تھوڑی بہت کی ہوگی جب ہم نے رکھا تھا میں نے ریسرچ اونلائن کی ہم نے چیک کیا تھا تو اس تیم آیا تھا گفٹ فروم اللہ ٹھیک ہے یہ ہی سمجھ کے ہم نے رکھا ہے محمد ایان احمد تو ابھی تھوڑا سا کنفیجن ہے کہ ہمیں بدلوں کی کیا کروں اچھا تو آپ ابھی کس سے پوچھا ہے آپ نے اور اس نے کہا ہے کیا اچھا سوال ہے کافی پیرنس کے بارے میں بھی آ سکتا ہے تو انشاءاللہ کریں گے اس پر بھی بات نیکس کول لیتے ہیں سلام علیکم جی والکہ السلام پاہ جان کیا ٹھیک ہو جی الحمد اللہ آپ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں میں نا خود بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتا نہیں ہوں تو اڈکل ہوں تا ہے میرے بیٹی سے دو بچے نوبی تا ہے جی انشاءاللہ پروگرام ہمارا آئے گا تو جمعہ کو ہوتا ہے اس جمعہ کو نہیں ہوگا ناظر محترم جو آپ سن رہے ہیں اگلے جمعہ کو انشاءاللہ جو ہے ہمارا لائف پروگرام ہوگا تو اس میں بالکل آپ آئیں ہم سب کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں ناظر محترم جو پچھلی دفعہ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے نئے نئے کولرز آئے تھے ہمارے قرآن و مجید سیکھئے جو کہ پروگرام ہوتا ہے چھے سے سات بجی تک ہر فرائیڈے کو تو اس میں شامل ہوں جب ماں بینے آ رہی تھی تو انہیں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ تو ڈر رہی تھی کہ شرم آتی ہے خوف ہے تو ناظر محترم اس لیے یہ اچھے سوال انہیں نے منشن کر دیا ہے کہ دیکھئے میں یہاں پر بیٹھ کر کسی کو ناؤذب اللہ ہم نے کسی کی عزت کے مزاق نہیں علانا یا کسی کے پڑھائی کا آکسنٹ کا مزاق اڑانے کی جو ہم نہ اللہ تعالی یہ سوچ دے نہ ہے ہم قرآن سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے میں نے خود سیکھا ہے تھوڑا بہت جو آتا ہے آپ کو سکھاتے ہیں تو اس لیے جو سن رہے ہیں آپ بے شک بالکل آپ کو کچھ بھی نہ آئے آپ آ کے علیت بات آسا اور پہلا ورڈی پر دیں مجھے اس سے بھی خوشی ہوگی وہ کیوں خوشی ہوگی کہ ہمارا ایک رابطہ ہے تعلق ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے قرآن کے لیے ہم جمع ہیں تو اسی لیے ایسا مت سوچ کریں پلیس جو ہے کہ آپ جہاں پر آئیں گی آپ لوگ سن کر کیا کہیں گے یہ نہیں ہے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں آپ نے بھی اس کی رضا کے لیے پڑھنا ہے تو آپ بے دھڑک ہو کر آپ چاہے جس زبان سے آپ کا تعلق ہے یعنی جو آپ کا قوم سے تعلق ہے جو آپ قرآن پہلے پڑھا ہے جو بھی آپ کی عمر ہے آپ بس آ جائیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اللہ کے کلام کو ہم ملجل کر سیکھیں اور اسے سکھائیں اور یہی زندگی کا پورا مقصد ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی نفیق ادا فرمائے نیکس کولر نے ساتھ سلام علیکم رحمت اللہ جی وآلیکم سلام علیکم رحمت اللہ براکاتہو کیا علیکم کاری صاحب ٹھیک ہے جی الحمدلہ آپ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کا میں پروگرام دیکھتی ہوں آپ بھی جب سے آپ شروع کیا دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام بہت ہی انفرمیشن میرے رہی ہے آپ کے پروگرام سے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ سمجھ میں آرہا سب جو کچھ آپ بتا رہے ہیں آپ کا طریقہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور جو اب قرآن بھی پڑھاتے ہوتے ہیں کبھی آئی تو نہیں ٹی وی پہ وہی آپ کی بات کے پتہ نہیں کیسا پڑھوں گی کیا ہوگا تو میں ساتھ ساتھ پڑھتی ہوتی ہوں سنتی بھی ہوتی ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ تو میرا ایک قویسٹن ہے ٹھیک ہے میں نے کہا پہنچی لیتی ہوں پتہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے بہرحال جو جو ہوتے ہیں مسجد سے پروگرام آتے ہیں رسیور گھروں میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں تو وہاں سے ازان آتی ہے اور جو کچھ وہ ٹوک کرتے ہیں ہم سن سکتے ہیں گھر میں بیٹھے ٹھیک ہے تو جب وہ ازان دے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ کرتے ہیں تو کیا ہم بھی گھر میں ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ایسے جماعت کے ساتھ کے نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے بڑا اچھا سوال ہے میں انشاءاللہ اس پر آرز کرتا ہوں یعنی فرض نماز جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر ریڈیو کے ذریعے نیکس کال لیتے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ وآلیکم السلام کیا آل ہے ٹھیک ہے آپ جی الحمدلہ آپ ٹھیک ہے اللہ خمدلی اللہ ماشاءاللہ کاری صاحب میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا مجھے کافیر صحیح دیپریشن ہے کوئی دس بارہ سال سے دیپریشن ہے بہت پیاد ہے اس کی وجہ سے مجھے شک کی بیماری خیدار تو بولتے ہیں کہ مطلوب جو غیم نہیں ہوتا آجی شک ہاں ہاں وہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں مطلوب ایکشن کر کے ہاتھ اکر کر کے تقبیر تریمہ کے وقت عورت کو کہاں تک ہاتھ کس طرح مطلوب رکھنے سے یہ مجھے پتا ہے کہ کندو تک لے جانے چاہے لیکن آپ بتا دیں ہاتھ اوپر گھر کے تو مجھے تسلی ہو جائے گی مجھے شک پڑا رہتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آرز کر دوں گا بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے اور انشاءاللہ میں آرز بھی کرتا ہوں جو جو بھی سوالات آ رہے ہیں ہم اس پر آئیں گے تو ناظرین محترم انشاءاللہ آپ کی سوال سوالات جوتے ہیں وہ ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے تو ابھی جو میں نے بات ختم کیے ابھی دیکھا ہے کہ آپ نے وہ بہن آئی اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ پڑتی ہیں کہ فون اس وجہ سے نہیں کرتی کہ وہ یعنی دل میں خیال آتا ہے کہ بتا نہیں پڑھ سکیں گے صحیح یا نہیں پڑھ سکیں گے تو یہ جو چیز ظاہر بات ہے آپ بہت سے جو ہے مائے بینے ملتی ہیں باہر وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے ہیں وہ بھی زبردست طریقہ ہے لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کرتا ہے اور کوئی بتاتا نہیں ہے تو وہ غلطی کی واہین کی واہین پر ہے چونکہ کسی کو آپ نے سنایا نہیں تو اسی لیے مجھے یقین جانے کہ میں مساجد میں بھی شروع سے الحمدللہ اللہ کا شکر پڑھاتا رہا ہوں ہر چیز مصر تک ساری جگہ بھی اللہ کا شکر پڑھایا ہے ٹی وی پر مجھے پڑھانا اس لیے بڑا پسند ہے کہ دیکھئے کہ الحمدللہ مائے بینے ہیں گھر میں ہیں اپنے عزت سے پردے میں ہیں نہ وہ ہمیں دے سکتے ہیں نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں یعنی ظاہری ان پرسن کی میں بات کر رہا ہوں تو اسی لیے دیکھئے کہ گھر میں آپ ہیں اپنے ماشاءاللہ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو صرف اگر وہاں سے آپ پانچ منٹ نکال کر آ جائیں اللہ کی رضا کے لیے اور قرآن سنانے شروع کر دیں اور ذہن میں خیال ایسا ہو کہ میں اپنے گھر میں جو ہے اس طرح پڑھ رہی ہوں کہ کوئی کسی کے لیے نہیں اور نہ کوئی یہاں پر الحمدلللہ مزاق اڑائے گا آپ کا آپ کے اکسن کا آپ کے ستائل کا کچھ بھی نہیں اللہ کی رضا کے لیے آپ آیا کریں انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے کہ عجر بھی ملے گا دل کو سکون بھی ہوگا اور یہی ہمارا مقصد ہے اسلام چینل اردو ان کی ٹیم جو ہے فی سبیل اللہ یہ پروگرام کیوں دیتے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کی مدد کی جائے تو اسی لیے اس میں شرمانہ نہیں چاہیے میرے حال سے بھی آتے ہیں ڈائریکٹی سوالات کی طرف تاکہ جو ہے جو موضوع ہوگا وہ بعد میں آؤں گا اس پر لیکن سوالات پہلی سوال جو تھا کہ ایک بین نے فرمایا تھا کہ ہماری دنیا داری ہے اور مین پرائیورٹی جو ہے ایمان کی اصل دولت ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور یہ ایسی دولت ہے کہ اگر ایک ذرہ حدیث عریب میں مثال ہے کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی یعنی وہ جو رائی کا دانہ ہوتا ہے اس کے چار حصے کریں تو ذرہ ذرہ دیاتا ہے وہ ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان کی دولت ہوئی وہ دنیا سے لے گیا ساتھ اللہ تعالیٰ نصیب کرے ہم سب کا ایمان بالخاتمہ کرے تو آقا علیہ السلام نے فرما اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت بھی بھیجیں گے کہ ایمان کی اتنی بڑی شان ہے قدر ہے عزت ہے اور اتنا اس کا مقام ہے تو اسی لئے اس پر کوئی ڈینائی نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ جیسا کہ دنیا داری میں میرا اس پر پورا خطاب ہونا تھا کہ یعنی ہم دنیا داری میں کبھی کبھی ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم جب مال کمار ہیں اور یہ دنیا داری ہے بیٹھ جائیں کہیں پر جا کے بس جو ہے اللہ اللہ کریں تو یہ بھی غلط چیز ہے ہم نے دیکھے دنیا میں رہنا ہے اللہ تعالی نے پیٹھ ساتھ لگایا تو کیوں لگایا ہے رزقے حلال کمائیں خوب بڑھ کر کمائیں رزقے حلال ہو جتنا مرضی ہو اس سے آدمی عزت جو ہے حاصل کر سکتا ہے دوسروں کو دے سکتا ہے حدیث شریف میں آقا علیہ السلام نے فرما اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اب ہاتھ اوپر کیسے آئے گا اگر گھر میں کچھ ہوگا تو ہاتھ اوپر آئے گا گھر میں فقیر آئے اور آپ کے گھر میں آٹا ہی نہ ہو تو آپ کا ہاتھ تو نیچے رہے گا اسی طرح یعنی مثال ہے اگر اللہ تعالی نے رزقے حلال دیا ہوئے اور بہت زیادہ ہے تو یہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے دولت اس وقت بری ہوتی ہے جب آپ کے دل میں فخر آ جائے کہ ہاں میں یہ ہوں میرے گھر میں یہ ہے میرے پاس اتنے کوٹیاں ہیں مال ہے دولت ہے دوسرے بندے بس کسی لائک ہی نہیں ہیں ان کو ہیچ نگاہ سے دیکھنا ہے تو یہ حرام ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ پینتی ہیں اچھے کپڑے اچھی چیز آپ کھاتی ہیں اور ساتھ میں الحمدللہ کی صدا بھی مو سے آ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو اس لیے اس پر میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ ایک پورو پروگرام ہوگا تاکہ تھوڑی سی کنفیوزن بھی دور ہو جائے چونکہ آر قسم کا آدمی سن رہا ہوتا ہے تو اس لیے انشاءاللہ ہم یہ بھی ساتھ ساتھ خوش کرتے ہیں کولر انسات سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم جو علیکم سلام ورحمت اللہ بائی جان میری فرمایش ہے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن سنتے ہیں تو اگر قرآن شروع کریں شروع سے یا آخری پارہ شروع کریں تو مجھے پڑھنے کا موقع ملے یہ میرا دل ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کی فرمایش پوری ہوگی ہم تھوڑے سے قوانین پڑھ چکے ہیں جو تجوید ہوتی ہے نا جس کو کہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ابھی آستہ آستہ دعاوں میں ہم نے لائے ہے جب دعاوں میں مکمل ہو گئی تو پھر انشاءاللہ اسی طرح بھی کریں گے بہت شکریہ آپ نے یہ رائے دی نیکس کول لیتے ہیں سلام علیکم جی وانیکم سلام جی جی کیا علیکم جی ٹھیک ہے جی اللہ باقی صرف نوازی آپ سنائیں گی کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر اچھا میرے دو سوال ہیں ایک جو ہے نا وہ سجدہ سو کے بارے میں پیس تھوڑا تفصیل سے بتا دیں اچھا تو دوسرا جو ہے نا جو سب بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں میری فیمبلی کے لیے پلیس ٹھیک ہے دعا کی گئی انشاءاللہ ٹھیک ہے حضرت اللہ صاحب کو شفاہ دے لازمی دعا بھی ہوگی نظر محترم آتے ہیں آپ کی جسے کے میں نے عرض کیا ہے سوالات کی طرف تو پہلا سوال ہو گیا اگلا تھا کہ شکرانے کے نفل اور توبہ کی فضیلت یہ جو ہے شکرانے کے نفل اور توبہ کی فضیلت توبہ کی فضیلت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو دربار ہے آپ کو جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ کوئی بندہ کسی ٹائم بھی میری طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت ہے اسے دوڑ کر گلے لگا لیتی ہے اور توبہ ہر وقت قبول ہے تو اسی لئے اس سے بڑھ کر اس پر کافی احادیث شریف ہے تو ہر وقت جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ توبہ ہونی چاہیے استغفار ہونا چاہیے اور اس سے برکتیں آتی ہیں رزق میں کشادگی ملتی ہے بہت سے جو ہے اس کے برکات ہیں اگلا سوال تھا کہ بغیر دوپٹہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے کہ درود پاک کا عدب تو یہ ہے کہ اس کی ایک قدر و منزلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے پھر اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ تو اپنے محبوب پر درود بیج خود آدمی کوئی بیجتا اگر آپ درود کا معنی دیکھیں تو اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ یا اللہ میں بیجتا ہوں یا بیجتی ہوں اگر میں اس میں آ جائے کسی بھی عبادت میں میں ہو تو اس کا اللہ تعالیٰ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے آپ پڑھتے ہیں میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں تو اسی لیے پتہ نہیں ہوتا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے درود پاک ہے کہ ایسی عبادت ہے یہ ہر وقت فاسق ہو فاجر ہو گناہگار ہو ہر ایک کا قبول ہے اور وہ کیوں قبول ہے کہ آدمی خود نہیں پڑھتا اسے آدمی وہ کہتا ہے درود بیجو ادھر سے آدمی کہتا ہے یا رب تو بیج تو اسی لیے جب وہ بیجتا ہے اور ہمارے لیے پھر نیکی بھی لگ جاتی ہے اچھا تم نے بیجا ہے حالانکہ بیجتا وہ ہے تو اسی لیے یہ جو ایسے یعنی درود پاکی یہ قدر و منزلہ تھے اگر آپ دوپٹہ پینیں گی تو اس سے بہت زیادہ ثواب ملے گا عجر ملے گا بعض ماہیں بینے ہوتی ہیں وہ مثلاً کئی کام کرتی ہیں کئی دوپٹہ پین سکتی ہیں کئی نہیں پینتی ابھی میں اس میں نہیں ہوں کہ آپ کو فتح لگا دوں کہ آپ یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں حرام ہے یہ ہے سب کو پتا ہے کون سی چیز جائز ہے کون سی نا جائز ہے لیکن اگر کوئی ایسے ماحول میں ہے بجائے اس کے کہ گانے سنے گا بجائے اس کے کہ وہ جو ہے کچھ اور چیزیں کہے کہ اچھا جی دوپٹہ نہیں ہے تو ابھی جو مرضی یہ کرتے پھر ہیں اس کی جگہ اگر اس طرح کے نیک عمال اچھی باتیں ہو جائیں درود پاک ہو جائیں تو اس طرح پھر یہ اس سے بہتر ہے نہ ہونے سے تو اسی لیے اگر اس کو اوپن مائنس سے اس طرح آپ سوچیں گی تو انشاءاللہ امید ہے پھر عورتوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں مہواری کے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہی حکم ہے یعنی آپ سجدہ نہیں کر سکتی لیکن دل میں جو ہے اللہ کا ذکر جو ہے وہ جائز ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پھر تھوڑا سا اوپن مائن رکھ کے سوچنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ اس سے چونکہ آکار السلام کی بات ہے تو برکت ہوگی لازمی ہوگی اگلا تھا سوال کی نے کہا تھا کہ عورت کو جو فقہ حنفی میں جو ہے ہمارا مسئلہ ہے عورت کو یعنی یہ جو کندے ہیں ان کے درمیان اس طرح یعنی اتنا کچھ ہاتھ اٹھانے چاہیں اللہ اکبر کہنا چاہیے مرد و زائر باتیں اوپر کرتے ہیں کانوں کا ہاتھ لکاتے ہیں عورتیں جو ہے وہ اسی طرح یعنی دوپٹے کے اندر یہ کر دیں اس میں یعنی ان کی عزت ہے یعنی ان کو زیادہ محفوظ رہے تو اسی لئے آپ اس طرح کر دیں رفعیدین ہوتا ہے یعنی نیت ہو جائے اصل چیز ہوتی ہے جو تکبیر تحریمہ ہے وہ فرض ہے جو آپ کہتے ہیں نا موسی اللہ اکبر اگر میں یہاں تک کانوں کو ہاتھ اٹھاؤں اور اللہ اکبر نہ کہوں تو یہ نہیں ہے یہ قبول نہیں یہ نماز اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تکبیر التحریمہ تو یہ اصل چیز ہے اس کے بعد یہ رفعیدین ہے نے کسی نے کم کیا زیادہ کیا اس کی پھر اپنی تفصیلات میں اس میں نہیں جانا چاہتا اگلی بہن کا سوال تھا کہ محمد ایان احمد یہ آپ نے نام رکھا ہے تو نام جیسا کہ آپ نے سرج بھی کیا ہے کہ گفٹ فرم گوڑ تو یہ نام اچھا ہے ابھی جو کہنے والوں نے کہا دیا کہ بدلا دے ایسا کر دیں تو مجھے پتا ہے بدلانا نام خاص طور پر اگر آپ یوکے میں ہیں تو بڑا مشکل ہے تو اسی لیے ساتھ جو ہے محمد بھی رکھا ہوا ہے ایان بھی رحمہ پھر ساتھ احمد بھی رکھا ہوا ہے تو نام بڑا پیارا ہے اگر آپ ظاہر باتیں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ بدلا سکتی ہیں تو بدلانے ایسی جو باتیں ہوتی ہیں آپ جو ہے خود اپنی مثلا شہر اور بیوی جو ہوتی ہے آپ کے گھر میں ڈسکس کریں چونکہ آپ نے اس کو بلانا ہے بیٹے سے پوچھیں شہر بات کرے بیوی بات کرے آپ اگر آپس میں پوچھیں گی تو اس سے اور زیادہ آپ کو خوشی بھی ہوگی کیونکہ جوائن ڈسیزن ہوگا یہ نہیں کہ بیوی ایک کام کر رہی مرد ایک کہہ رہا ہے تو اس طرح جو ہے تھوڑا سا مشکل بن جاتی ہے اگلا سوال تھا کہ فرض نمازیں جو ہے ریڈیو کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ امام کے پیچھے نہیں ہیں امام پتہ نہیں وہ کس جگہ کھڑا ہے آپ کہاں پر کھڑی ہیں اگر ایسا ہوتا تو ہم یہاں پر بیٹھ کر سعودی کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ایسا نہیں ہے امام کی اتبات جو ہوتی ہے اس کے پیچھے نیت ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے یہ جائز نہیں ہے آپ اگر کوئی مسجد میں نہیں جا سکتا کوویڈ کی وجہ سے یہ اس طرح مجبوری کی وجہ سے تو گناہ اس پر نہیں ہے چونکہ ایک لوک ڈاؤن ہے تو اسی لیے اس طرح نماز جائے نہیں ذکر و اذکار سنیں اس سے مزالیں نیکی آپ کو ملیں گی لیکن نماز اس طرح آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا اگرہ سوال تھا کہ سجدہ صاحب کیسے ہوتا ہے سجدہ صاحب التحییات جو آخری قیدہ خیرہ ہوتا ہے اس کو پڑھ کر سلام پھیر کر ایک طرف اس کے بعد دو سجدے کیے جاتے ہیں اور پھر جو ہے پوری التحییات پڑھی جاتی ہیں اس کے بعد عبدو و رسولو تک بھی آپ پہنچ کر سلام پھیر کر وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ایک طریقہ ہے پورا قیدہ خیرہ پڑھ کے سلام پھیر کر پھر جو ہے اس کو پڑھ لیں تو یہ آپ کا ہو جائے گا آخر سوال تھا کہ بیماروں کے لیے چونکہ ابھی پروگرام کے اختتام ہے نظر محترم آپ بھی دل سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو جو بھی مشکلات ہیں لوگ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہیں اوپر سے یہ وبا بھی ہے ابر ٹیئر فور بھی آ گیا ہے جس جگہ فون کریں وہ لوگ دان ہیں مشکلات ہیں کسی کو جسمانی بیماریاں ہیں کسی کو ذہنی بیماری ہے کسی کو ڈپریشن ہے کسی کو کون سے مسائل پیش آتے ہیں آپ گھر میں ہیں اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے تو ہمارا یہ حق ہے کہ کم از کم کم از کم ہم کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے اپنے ہاتھ اٹھا سکیں اور ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ یا رب العالمین جو بھی بیمار ہیں جو مشکلات میں ہیں جو مسئیبات میں ہیں جو کسی غموں کا شکار ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہے دیفیکلٹیز میں ہیں کلامٹیز میں ہیں جس قسم کی مشکلات میں ہیں یا رب العالمین تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو پردے رکھنے والا ہے تو ستار ہے تو غفار ہے تو عیوب ہے جس طرح تم نے ہمیں جو ہے نعمت عطا کی ہیں یا رب العالمین جو جو بھی مشکلات میں ہیں مسئیبات میں ہیں ان کو بھی کیا کر سکون عطا کر ان کو کیا کر پریشانیوں سے ان کا مداوہ کر دے ان کی مشکلات کو دور کر دے تو یہ کم از کم ہم کر سکتے ہیں چونکہ ہمارا موضوعی چر رہا ہے کہ لوگوں کی مدد کیسے کی جائے ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی کو مالی چیز نہیں دے سکتے کسی کو آپ یعنی علم نہیں بانٹ سکتے یعنی آپ ان تک جو ہے پہنچ نہیں سکتے کسی پہ وجہ سے ایک چیز ہے جو وہ پہنچ سکتی ہے اور وہ ہے دعا حقی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ ایسا مومن کا اتھیار ہے یہ ایسا یعنی ایک ایک پروٹیکشن ہے کہ اس کو آپ جس وقت بھی یوٹلائز کریں اللہ تعالی نے فعدہ فرمایا کہ جس وقت بھی میرا بندہ جو بھی مجھ سے مانگے جس وقت مرضی ہے میری بارگاہ میں آجا اور مجھ سے دعا کر لو تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر کسی کو مال نہیں دے سکتے کسی کو کچھ اور فیزیکل ہیلپ نہیں دے سکتے تو کم از کم ہم کیا کریں ان کے لئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیں یہ بھی ایک قسم کی مدد ہوگی اور کبھی نہیں پتا ہوتا کہ کون اللہ رب العزت کے کتنا قریب ہے کس وقت اس کی رحمت کو جو ہے پیار آ جائے اس کی رحمت کو جو ہے پکار کے ساتھ ہماری پکار مل جائے آپ کی پکار کی ہوئی اگر کسی کی پریشانی دور ہو جائے گی تو کیا ہوگا آپ کو ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ چلے لیکن ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کو اشارہ مل جاتا ہے اور اس سے پھر اپنے زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے برکتیں سکون محسوس ہوگا اگر آپ کسی کا بچہ بیمار ہیں ان کے لیے بچوں کے لیے دعا کریں گے تو آپ کے جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کئی مشکلات خود بخود دور کر دے گا اگر آپ کے والے دین اگر زندہ ہیں کسی کے اور صحت مند ہیں کسی دوسرے کے بیمار ہیں اگر آپ ان کے والے دین کے لیے صحت کے لیے دعا کریں گے تو جو آپ کے والے دین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اور زیادہ برکتیں اور صحت دے گا تو یہ سوچیں رکھ کر انشاءاللہ اگر ہم آپ دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کر کے ہم اس طرح کرنا شروع کر دیں تو امید اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی کہا ہے اس پر عمل کرنے کی تو حفیق اطاف فرمائے ہماری دعاوں کو و براکاتہ موسیقی